اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری ویڈیوز کو بھی رگلر دیکھ رہے ہوں گے اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہن سکیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار چکن پلاو کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اور یہ بہت ہی سیمپل ریسپی ہے ہر کوئی اس کو ایزی لی گھر پہ بنا سکتا ہے اور آپ کے کچن میں یقیناً یہ ساری چیزیں موجود ہوں گی تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف یہاں پر چاول چاہیے ہمیں ایک کلو ایک کلو چاولوں کو اچھی طریقے سے دھو کے پانی میں ادھے گھنٹے کے لیے کم سے کم بھگو دیں اور یہاں پر چکن میں یوز کر رہی ہوں ایک کلو اور چکن کو اچھی طریقے سے صاف کرنے کے بعد اس کو بیسن اور سرکے کے ساتھ واش کر لینا ہے یہ طریقہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے گھی لیا ہے یہاں پر میں نے پونا کپ آپ کوکنگ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں نہیں چاہیے ہمیں یہاں پر ایک کپ اور پیاز یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں دو بڑے سائز کے ان کو اس طریقے سے سلاسز میں کٹ لیں اور یہاں پر زیرہ میں یوز کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون سفید زیرہ ہے یہ دارچینی سٹیک یہاں پر تقریباً دو سے دھائن چاہیے آپ کو ایک ادد تین ادد ہری الائچیاں چاہیے ایک ادد ہے بادیان کا پھول اور بڑی الائچی ہے ایک ادد لونگ ہے یہاں پر چار ادد اور تیز پات یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں دو ادد سوف یہاں پر یوز کر رہی ہوں سابت سکا دنیا ہے سابت کالی مرچ ہے نمک ہے یہاں پر ٹیبل سپون کٹیوہ لائل مرچ ہے ون ٹی سپون اور گرم مسالہ پاؤڈر ہے یہاں پر ہاف ٹی سپون اور سابت ہری مرچیں ہیں چار ادد اور ہری مرچوں کا پیسٹ بھی ہمیں یہاں پر چاہیے ہوگا ون ٹیبل سپون اور ادرک لسن کا پیسٹ ہے ون ٹیبل سپون اب سب سے پہلے یہاں پر ایک دہیچی میں گھی ایڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد اب یہاں پر میں پیاس بھی ایڈ کر دوں گی اور یہاں پر فلیم میڈیم ٹو ہائی رکھنی ہے اور پیاس کو یہاں پر ہم نے گولڈن براؤن کرنا ہے پیاس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو یہاں پر کور کر لیں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے تاکہ پیاس اچھی طرح سے گل بھی جائے ساتھ ساتھ اور اب یہاں پر اس کو انکور کر کے ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں گے تاکہ یہ ایکوالی ساری طرف سے گک ہو جائے جب پیاس کا کلر لائٹ گولڈن ہوگا تو اس میں کھڑے مسالے ایڈ کر دینا ہے اور ان کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے اور یہاں پر اب ہم نے پیاس کا کلر گولڈن براؤن ہونے تک کک کرنا ہے جب اس کا کلر گولڈن براؤن ہو جائے گا تو اس میں تقریباً آدھا کپ پانی ایڈ کر کے اس کو جلدی سے ہم نے کور کر لینا ہے اور میڈیوم فلیم پر اس کو کک ہونے دینا ہے تاکہ پیاس گل جائے اور اب اس میں نمک ایڈ کر دینا ہے نمک ایڈ کرنے کے بعد اس کو دوبارہ سے یہاں پر ہم مکس کریں گے اور اس کو ہم نے دوبارہ سے یہاں پر کور کر لینا ہے اور دو سے تین منٹ کے لیے مزید پیاس کو کک ہونے دیں گے اس کے بعد اس کو یہاں پر مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اب اس میں ہم نے ادرک لسن کا پیس بھی ایڈ کر دینا ہے اور مزید تین سے چار منٹ کے لیے ادرک لسن کے پیس کے ساتھ پیاس کو کک کرنا ہے جب یہ اچھی طرح سے کک ہو جائے گا تو اس میں چکن ایڈ کر دیں گے اور یہاں پہ فلیم ہم میڈیم ٹو ہائی رکھیں گے میڈیم ٹو ہائی فلیم میں اس وقت یہاں پہ اس لئے کوک کریں گے تاکہ چکن کا جو پانی ہے وہ ڈرائی ہو جائے اور چکن کا اچھا سا گولڈن کلر نکل آئے اور اب یہاں پر ہم اس کو کور کر کے مزید پانچ منٹ کے لئے کوک کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ سے انکور کر کے مکس کریں گے اور اس میں ہری مرچوں کا جو پیسٹ ہے وہ اس وقت ایڈ کر دیں گے اور ایک دفعہ پھر اس کو مکس کر لیں گے اس پوائنٹ پہ جب آپ چکن میں ہری مرچوں کا پیسٹ ایڈ کر کے کوک کرتے ہیں تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے اب یہاں پہ میں اس کو کور کر رہی ہوں مزید پانچ منٹ کے لئے اور پھر اس کو انکور کر کے دوبارہ سے مکس کرنا ہے اور اس میں دھڑا مرچ بھی ایڈ کر دینی ہے اور ایک دفعہ مکس کر لینا ہے اور اس کو دوبارہ پانچ منٹ کے لئے کوک کر لیں گے کور کر کے میڈیم ٹو ہائی فلم پہ تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں مجھے چکن کو کوک کرتے ہوئے اور اچھی طریقے سے چکن کو یہاں پہ میں نے بھون لیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا گھی بھی الگ ہو چکا ہے اور اب یہاں پہ دہیں ایڈ کر دینا ہے دہیں ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور مزید دس منٹ کے لئے یہاں پہ ہم چکن کو کوک کر لیں گے دس منٹ کے بعد جب دہیں کا پانی ڈرائی ہونے لگے گا تو اس میں ہم نے پانی ایڈ کر دینا ہے یہاں پر میں نے ایک کلو چاول لیے تھے تو اس میں ڈیڑھ لیٹر میں پانی یوز کر رہی ہوں اور ایک ململ کے کپڑے میں میں نے سونف کالی میریت ثابت اور سوکھا دنیا ڈال کر اس کی ایک پوٹلی بنا لی ہے اس کو بھی اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اب ہائی فلیم پر یہاں پر ہم کوکنگ کریں گے جب تک پانی میں اوبال نہیں آ جاتا اور جب پانی میں اوبال آ جائے گا تو ہم نے فلیم میڈیم کر دینی ہے اور اس وقت یہاں پر ہری مرچے ثابت وہ بھی ایڈ کر دینی ہے تو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میڈیم فلیم میں کوکنگ کرنی ہے تاکہ چکن جو ہے وہ اچھی طریقے سے یہاں پر گل جائے اور یہاں پر چکن کو ہم نے تقریبا 90% گلا دینا ہے اور 10% جو چکن کی کوکنگ رہ جائے گی وہ ہم جب چاولوں کو دم دیں گے تو اس میں چکن کی کوکنگ ہو جائے گی مکمل طور پر اور اب جو چاول ہم نے بگوئے تھے وہ اس یخنی میں ایڈ کر دینے ہیں اور یہاں پر فلیم میڈیم ٹو ہائی رکھنی ہے جب تک پانی میں اوبال نہ آ جائے اور اس میں جو ہم نے مسالوں کی پوٹلی بنائی تھی وہ بھی اس وقت نکال دینی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یخنی جو ہے وہ چاولوں سے ایک انچ اوپر ہے اور اب یہاں پر دو منٹ کے لیے میں نے اس کو کور کر دیا ہے تاکہ چاول اچھی طریقے سے پھول جائیں چاولوں میں اس وقت جو ہم پانی ڈال کے چاول کو گھو کرتے ہیں اس کا بیس فارمولا یہ ہے کہ ہم چاولوں میں پانی اتنا ڈالیں کہ یہ چاولوں سے ایک انچ اوپر تک ہوں کیونکہ کچھ چاول ہوتے ہیں جو کہ جلدی گل جاتے ہیں اور کچھ چاول ہوتے ہیں جن کو تھوڑا سا زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے اگر آپ نے چاولوں کو زیادہ ٹائم کے لیے بھگویا ہے تو اس میں آپ پانی زیادہ یوز نہ کریں یہاں پر میڈیم ٹو ہائی فلیم پر کوکنگ کرنی ہے اور چاول یہاں پر تقریباً 90% کوک ہو چکے ہیں اور یہاں پر چاولوں کا سارا پانی ہم نے ڈرائی نہیں کرنا بلکہ جب اس طریقے سے ببلز بننے لگیں اور پانی تھوڑا سا دم کے وقت آپ نے دیسی گھی یا کوئی بھی گھی جو کوکنگ کے لیے آپ یوز کرتے ہیں وہ دم کے وقت ضرور اٹ کرنا ہے اس سے چاولوں کی بہت اچھی شائن آتی ہے اور یہاں پر میں نے دیکھشی کے نیچے توا بھی رکھ دیا ہے پہلے دو منٹ کے لیے فلیم میڈیم ٹو ہائی رکھنی ہے جب توا گرم ہو جائے گا اور چاولوں میں سٹیم سی آنے لگے گی تو فلیم لو کر دیں گے اور پندرہ منٹ کے لیے چاولوں کو دم پہ لگائیں گے اور پندرہ منٹ کے بعد چولا بند کر دینا ہے اور اس کو انکور ابھی نہیں کرنا پانچ منٹ کے لیے مزید ہم نے اس کو کور کرنا ہے اور اس طریقے سے ٹوٹل ٹوانٹی منٹس ہو گئے ہیں اور ٹوانٹی منٹس کے بعد ہم نے چاولوں کا دم کھول دینا ہے اور چاولوں کو اس طریقے سے ہلکے آتوں سے آپ نے مکس کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ چاول بہت اچھی طریقے سے کک ہو چکے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی آپ اسے گھر پہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا نیکس ریسیپی کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ